چود ہوئے سکتا عورت مارسی اور مجھے ایک نوجوان بھی لے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ پلے کارڈ ہے کائنات کی سب سے عالی خاتون سیدہ فاطمہ دوزہرہ اور سیدہ عائشہ تصدیق ہے کمال کی بات یہ ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پلے کارڈ دھا کر یہاں پر کیوں آئے ہیں فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا تھا انہوں نے معاشرے کو بنانے میں کردار ادا کیا اور اسی طرح کے ہمارے بھی اس معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنا بڑا مصبت کردار ادا کر رہی ہیں صرف آئے یہ کہہ دینا کہ یہ صرف ایک مقصود تولے کو لے کے اگر آپ پوری ساری خواتین پر اگر آپ بولیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آپ کا بزبانز اشار الوانی آپ کی خدمت پر حاصل رہے ہیں اور آپ تک رہے ہیں بائنر ورڈیوز موجود ہوئے سکت عورت مارسی اور مجھے ایک نوجوان بھی لیا ہے اور ان کے ہاتھ میں یہ پلے کارڈ ہے کائنات کی سب سے عالی خاتون سیدہ فاطمہ دوزہرہ اور سیدہ عائشہ دوصدیق ہے کمال کی بات یہ ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پلے کارڈ اٹھا کر یہاں پر کیوں آئے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں جی والیکم اسلام میرا نام عمر شاہ جی کیا نام ہے عمر تیرے نام سے جلتا ہے زبانہ عمر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ پلے کارڈ اٹھانے کی کیا مجبوری بڑی اور آپ عورت مارچ پر آگا ہے دیکھیں جی آج آٹھ مارچ ہے جو انٹرنیشنل ورلڈ میں اگر ہمیں دیکھیں سیناریو میں دیکھیں تو آج وومن ڈے بنایا جا رہا ہے یہ اصل میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے جو ہے نا ہم نے اس کو مختص کر دیا لیکن یہ مخصوص طبقے کا جو ہے دن نہیں ہے یہ جسٹ فیمنسٹ کا دن نہیں ہے یہ پاکستان کی ہر اس خاتون کا یہ دن منایا جانا چاہیے جو کہ اپنی جدوجہد کے لیے جو کہ اپنے برسرے پیکار کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو ہے اپنے معاشرے میں اپنے خاندان میں اپنی سوسائٹی میں ایک کردار جو ہے ادا کر رہی ہے ٹھیک ہے اسی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کردار آج ادا کیا جا رہا ہے اور ایک کردار ادا کیا گیا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے جو کہ سعیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعیدہ فاطمہ تجزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کردار ادا کیا تھا انہوں نے معاشرے کو بنانے میں کردار ادا کیا اور اسی طرح کے ہمارے بھی اس معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنا بڑا مصبت کردار ادا کر رہی ہیں صرف یہ کہہ دینا کہ یہ صرف ایک مقصود ہے ٹولے کو لے کے اگر آپ پوری ساری خواتین پر اگر آپ بولیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے سر آپ اس ٹولے کی بات کر رہے ہیں اور اس ٹولے میں آپ نعرے دیکھیں انتہائی بہوت ہیں ہمیں مولوی سے چاہیے آزادی چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی جس نے کلمہ بڑھایا جس نے آپ کے کار میں آزان دی جس نے آپ کا نکاح پڑھایا جس نے آپ کو عزت دی ہے جس نے آپ کا جنازہ بڑھانا ہے آپ اس پر تنکید کر رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ جس مولوی کے آپ نے بات کی اس مولوی کے وہ بات نہیں کر رہے ہیں یہ آپ غلط انٹرپریٹ کر دیتے ہیں تب کام خراب ہوتا ہے ہمیں اصل میں انہوں نے اس مولوی کے بات کی ہے جس نے کبھی وہ سپارہ پڑھنے گئی تھی تو کبھی اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی وہ اس مولوی کی بات کر رہی ہے جو کہ جس نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور جب وہ کسی جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے تو وہاں پہ اس نہیں ہے نا اب آپ ہر مولوی کو غلط نہیں کہا دیکھیں انہوں نے بھی ہر مولوی کو غلط نہیں کہا یہ چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا کچھ مینشن کر دی میری بات سنیں یہ اصل میں ہمارا یہ ماما بن گیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اتنے اچھے اچھے پوسٹرز میں میرے پاس بھی پوسٹر ہے نا میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگوں نے یہ پوسٹر دکھایا یہ دکھائیں آپ میں کیمرہ میں سے کہوں گا کہ یہ پوسٹر دکھائیں کتنے لوگوں نے یہ والا پوسٹر دکھایا کہ یہ بھی عورت مارچ میں آیا تھا ٹھیک ہے آپ صرف وہ جو تھوڑے سے والگر ہیں یا زیادہ والگر ہیں آپ صرف جب ان کو ہائلائٹ کریں گے تو ایک منفیت کا رجان پیدا ہوگا معاشرے میں ایک معاشرے میں جو ہے ایک ایسا احجان پیدا ہو جائے گا جو آپ کو مصبت طرف نہیں جانے دے گا بہت خوبصورت پلے کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے اس پلے کارڈ سے آپ کیا پیغام دینا چاہتا میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی ہر عورت جو ہے وہ اسے آزادی ہونی چاہیے لیکن آزادی کس طریقے سے ہونی چاہیے آج سے آج سے یہ صورتحال آپ دے سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ کسی صورت بھی کسی کے لباس پہ کھلا تنز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ کچھے میں بھی ہوتے نا تو میں آپ سے یہ نہ پوچھتا کہ بھئی آپ انٹرویو لینے والے بھئی انکر بھئی آپ کچھے میں کیوں ہیں وہ کہتی ہے مجھے حقوق چاہیے لیکن حقوق کی بات افسوس کی یہ ہے کہ وہ ہاف کپڑے پینے میں ننگے پھیر رہی ہیں دیکھیں اسلامی معاشرہ ہے اس چیز کا خیال ہونا اس چیز کا خیال ہونا مجھے پتا ہے آپ مجھے کس طرف لانا چاہ رہے ہیں لیکن میری بات سنیں ہر کسی کو ازادی ہے نا آپ کے ملک میں اگر اس چیز کی کسی چیز کی ازادی ہے تو آپ اس کو ازادی کیوں نہیں دیتے آپ پڑھنے کی ازادی آپ آج گلگت بلتستان کی طرف جائیں آپ جائیں ان روپوش علاقوں کی طرف آپ نکلیں یہ ساہی والکسور کی پٹی کی طرف دریائے راوی کی پٹی کی طرف نکلیں آپ دریائے ساتلوج کی پٹی کی طرف آپ نکلیں آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کام کرتی نظر آئیں گی جنابے والا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں شکریہ شکریہ